امام کا ایک سفر ہے جو کہ خانہ کعبہ سے حج کو انہوں نے چھوڑا اور احرام اتارا اور اس کے بعد سفر شروع کیا پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ امام نے ایسا کیا کیوں اور پھر یہ فرما دیجئے کہ یہ سارا سفر جو ہے اس امام کا اس میں امام نے جتنے بھی وہاں پہ خطبے دیئے جسے کہ ہم مقام یا قیام کہتے ہیں ان میں اپنا تعرف کروایا صحابہ تو وہاں پہ حیات ہیں زندہ ہیں موجود ہیں مسلمانوں کو ابھی صرف تقریباً ساٹھ سال کے قریب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کا ظاہری طور پہ جو پردہ فرمایا تو یہ تعرف کا بھی ضرور فرمائی کہ تعرف کیوں کروانا پڑا پہلے تو یہ فرمائیے کہ احرام باندھ کے اتارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بلال بھائی تاریخ بڑی تلخ ہے بے شک اور بیٹر ٹروت مطلب جانا وہ we have to say تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک پیس ٹریٹی جو صلح نامہ لکھا تھا اس کی مختلف والیمز تھے اور اس میں سے ایک والیم یہ تھا کہ یہ یہ بات ضرور یہاں پہ سامین کو بتائیے کہ جب آپ پیس ٹریٹی کے لیے کہتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ اکیلے نہیں گئے ان کے ساتھ بھی سارے نوجوان اور فوج جو تھی وہ مقابلے کے لیے تیار تھی لیکن آپ نے پیس کی ڈومین کو چوز کیا بلکل یعنی دارہ اگر جنگ جاری رہتی ہے لڑائیاں جاری رہتی ہیں اور یہ پیس ٹریٹی نہ ہوتی تو دارہ تو نقصان اسلام کا تھا وہ نقصان اسلام کا دونوں طرف سے ہونا تھا اب بہت ساری وجوہات جس کی وجہ سے امام حسن مجتبع علیہ السلام ایکسپٹڈ تو سائن اپیس ٹریٹی اس کے اندرہ واضح طور پر جو ہے وہ جو والیومز تھے اس میں ون اف دیم کولم یہ تھا کہ امیر شام جو ہیں وہ اپنی وفات پر اپنے جانشین کا تعیون نہیں کریں گے مطلب وہ لیو اپن ڈی اممہ تو ڈیسائیڈ who is going to be the next اچھا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یزید کے لیے باعت لنا شروع کر دی تھی اور یہاں پر بقاعدہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب ملاقات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی تو ان سے شکایت کی کہا کہ آپ یزید کے مطلق جو ہیں وہ بری باتیں کرتے ہیں حالانکہ اس نے کبھی آپ کے مطلق کچھ نہیں کہا تو امام کا سمپل جواب یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور چونکہ میرے کردار میں جھولنی ہے تو وہ کچھ کیا ہی نہیں سکتا مطلب how will he object چونکہ میرے اندر کے objection ہے ہی نہیں anyway اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ خبر آتی ہے تو اس کے بعد اب جب تقاضہ بیعت کیا جاتا ہے در حقیقت اس معاہدے کو اور اس معاہدے وائلیٹ کیا جاتا ہے اب اس کو یہ دیکھیں نا کہ اور یہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کتابوں میں موجود ہے وہ لکھا ہوا ہے بقیدہ سے اور متفق علیہ اس میں کوئی dispute نہیں ہے اقتلاب بھی نہیں ہے اب جب اس معاہدے کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو پھر definitely امام حسین علیہ السلام react کرتے ہوئے اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب مدینہ کو چھوڑ کر اس راستے کا انتخاب کریں اچھا اب اگلی بات آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام decided to leave تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے دو کام کی ہیں کم از کم ایک اپنی position clear کی ہے اور دو بے نکاب کیا ہے یزید کو اس کے کردار کو اور واضح الفاظ میں کیا ہے اپنی زبان میں کیا چونکہ بعض اوقات یہ problem ہوتی ہے کہ بعض بزرگان جو ہیں مقدس شخصیات جو ہیں وہ اگر خود خاموش رہے تو کہنے والے کہتے ہیں انہوں نے تو اپنی زبانی کچھ نہیں کہا تو احمد کی بول ہے وہ صاف کہہ دے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے وہ زبان مبارک جس سے وہ زبان مبارک کے رسول خدا کو چوسا کرتے تھے وہ ہونٹ جن کے بوسے رسول خدا لیا کرتے تھے انہی زبان اور سیدہ شباب اہل جنہ ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بل انما خرجتو لے طلب العسلان فی عمت جدی رسول اللہ اب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ واضح کیا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں اپنی پوزیشن کو کلیر کیا اور وہاں پر جو بے نکاب کیا کیا ہے وَيَزِيدْ رَجُلُنْ فَاسِقُنْ فرمایا کہ وَيَزِيدْ رَجُلُنْ فَاسِقُنْ یہ فاسِق ہے یہ علنی گناہ کرتا ہے یہ چھپا کے بھی نہیں کرتا اور وہ شارب الخمر ہے مشروب یعنی القحل استعمال کرتا ہے وَقَاتْلُ النَفْسَ الْمُحْتِرْمَ مُرْدر ہے قاتل ہے یہ یہ جو ہے نا امام حسین الاسلت اب طول تاریخ میں مجھے بتائیے کہ یزید کے زمانے میں حتی جب جنگ کربلا کے اندر ہوئی ہے کسی نے یزید کی نمائندگی میں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ وہ فاسق نہیں ہے وہ شارب الخمر نہیں ہے وہ قاتل النفْس محترمہ نہیں ہے کسی نے کہا تو بتا دیجئے جتنی الیگیشنز امام حسین نے لگا یہ آج تک ان کا دفاع نہیں کر سکا تو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ تردار یزید کیا ہے جس کی وجہ سے حسین جو ہے نا وہ وہ قیام کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو پھر آگے چل کر یہاں پر سپیسیفائی کیا وَيَزِيدَ رَجُّ الْنفَاسِ ایک نام لے کر آگے چل کر کیا کہا مجھ جیسا وہاں پر کردار ہے یہاں پر ایڈیالوجی ہے کہ تو جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے تو جیسے کی بیعت کیسے کر لے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا وہ کسی بھی زمانے شاہ جی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بیعت یہ بھی ہے کہ جب اب حالت احرام میں اور اب حرم میں ہو تو وہاں پہ خون ریزی ہو نہیں سکتی اچھا اب یہ بہت ساری وجہات ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہی ہوا شبیر جو تم کعبہ سے شلے آئے ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبہ کو آگ لگا دیتی بعد میں لگائی بھی ہے بعد میں لگائی بھی یہ سامنے خیمہ گائے ہمارے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اور بلال بھئی یہ بات بھی جائیں نا وہ آپ نے جو شروع میں جملہ کہا ہے نا یہ کیسے ریمائنڈر ہے ہمارے لیے سلام کرنا چاہیے انہوں نے بزرگوں کو جن کی محنت تو یہ پزرو کر لیا گیا ہے بے شک ابھی بھی آپ جائے مقام مقام علی اکبر موجود ہے مقام علی اسگر موجود ہے کف عباس موجود ہے مقام صاحب الزمان موجود ہے اور قتلگا موجود ہے خیمہ گا موجود ہے تلہ زینبیہ موجود ہے اور گنج شہدہ موجود ہے بین اللہ حرمین نہر فرات کے کنارے حضرت عباس علیہ السلام یہ کس نے بچا کے رکھا ہے اور ان کی وجہ سے جو تاریخ کی ایک سیکونس ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو سمجھ میں آتی ہے اور پھر کنیکٹ بھی ہوتی ہے اور پزل جو نا وہ اصل میں بن گئے پکچر بن جاتی ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ یزید کس طرف تھا یزیدی فواج کہاں پر ہوئی تھی ایک حقیقی قصہ ہے یہاں پر خیمہ گایا خیمہ گاہ میں امام سجاد کا خیمہ کا ہے بی بی زینب کا خیمہ کا ہے حضرت عباس کا خیمہ کا ہے وہ پوری کی پوری جو نا پکچر ذینب میں آ جاتی ہے تو تو یہاں پر جو نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال یہ سارے کا سارا جو تاریخ کے تناظر میں امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے ابتداء امام نے کی اور آج دیکھ وہ جاری ہے ساری ہے امام حسین کے ہی نور کی سپرویزن کے اندر اور آج بھی بالکل وہ عمر جو نا وہ چل رہی ہے اور دیفنیلزی متصل ہوگی وہ یہی ہے کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے میں چھوٹے سے وقفے جاؤں گا اور یہ بات ارز کرتا چلا جاؤں کہ جب بھی ایسے حالات اور واقعات آپ ہر سال جو ہے ہر سال تو نہیں آپ کو ہر روز کرنے چاہیے وہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا فہو فرض ہے وہ فرض اگر اللہ تعالی قرآن میں ایک دفعہ بھی کہہ دیتا تو وہ فرض فرض ہی ہوتا لیکن اللہ تعالی نے یادہانی کے لیے نماز کا ذکر قرآن حکیم میں سات سو دفعہ کیا اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لیے یہ جو ذکر بار بار کرنا ہے یہ تجدید ہے اس چیز کی کہ انسان اپنے لیے بھی واقعات کو یاد کر کے اپنے اندر بھی ایک روائیول لے کر آتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو نسل ہم اس زمانے میں چھوڑ کے جانے والے ہیں ان کے لیے تربیتگاہ جو ہے وہ کیا دے کر جائیں گے اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کس شد و مت سے ان باتوں کو اپنی آنے والی نسل کے سامنے پیش کر